دوستو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہم اردو ہندی زبانوں عدب کے حوالے سے جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کا ایک انٹرویو کرتے ہیں جو آپ تک پہنچتا ہے آج ہمارے جو مہمان ہیں جیسے ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہ تو اردو کا اسکولر ہوں اور نہ میں نے اردو عدب کو بہت زیادہ پڑھا ہے شائدی ضرور پڑھی ہے اور فکشن کی حد تک اینی آپ کو پڑھا ہے لیکن دوستو یقین جانئے کہ آپ لوگوں نے بھی اور ہم نے بھی جب جب انہیں سنا ہے جب جب انہیں دیکھا ہے ایک شخص ہیلیکاپٹر پہ ہندوستان بھر کا سفر کرتا تھا سیر کرتا تھا اور ہمیں ہندوستان کے ذائقے اور ہندوستان کے کھانے کے بارے میں بہت ساری چیزیں جاننے اور سمجھنے کو ملتی تھی اب ہم پچھلے کچھ مہینوں سے دیوائر پر ایک جنگن من کی بات سن رہے ہیں من کی بات تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں لیکن جنگن من کی بات کچھ مہینے پہلے سے شروع ہوا ہے اور وہ اپیسوڈ اتنا مشہور ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا کنٹینٹ بہت لا جواب ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس پروگرام کو لے کر وینود دوہا جی آتے ہیں تو دوستو آج ہمارے مہمان وینود دوہا جی ہیں جن سے ہم کچھ اردو ہندی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے لٹریچر پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوگی لیکن زبان پہ ضرور بات ہوگی وینود دوہا جی آپ کا بہت شکریہ آپ کے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ فیض کو پڑھ رہے ہیں آپ اردو شائری کو پڑھتے ہیں اردو شائری کو کوڈ کرتے ہیں اپنی بہت سارے پروگرامز میں لیکن اس وقت جو ہوا چل رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے بلکہ پچھلے کئی سالوں سے کہ اردو تو صرف مسلمانوں کی زبان ہے اردو صرف مسلمان پڑھتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں تو بچپن میں نہیں بتایا گیا تھا میں ایک آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ کھیر مسلمان کی ہے ایسے ہی زبان ہو گئی ہے کہ ہندی ہندو کی ہے اردو مسلمان کی ہے تو ایک مسلمان وینود دوہا جی سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم یہ مان لیں کہ اردو مسلسر مسلمانوں کی زبان ہے دیکھئے پہلی بات اردو ہندوستان کی زبان ہے ٹھیک ہے یہیں پر پیدا ہوئی یہیں پر پنپی ٹھیک ہے یہیں کی جو پرانی زبانیں اور تھیں ان سے بھی بہت کچھ لیا فارسی سے بہت کچھ لیا اب کوشش ہے کہ عربی سے بھی کچھ لیا جائے جیسے رمضان ہماری جو ہے وہ دھیرے دھیرے رمضان رمضان ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو یہ فارسی سے ہٹ کر عربی کی طرف جانے کا سفر ہے جو جس کا کبھی انفلنس رہا نہیں ہے ہمارے ہیں جس کا کوئی اثر رہا نہیں ہے تو اردو یہاں کی اپنی زبان ہے اردو اور اس سے پہلے ہندی بہت بعد میں آئی جیسے ہم ہندی کہتے ہیں وہ بہت بعد میں آئی ہندوی جو ہے وہ ہمارے ہاں کی زبانیں ہمارے ہاں تو بولیاں اتنی زیادہ ہیں ہمارے ہاں تو بولیاں ہی مطلب بولی جاتی ہیں ہر میل پر بولی بدلتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں تو اردو اس میں سے نکلی ہے یہاں کی زبان ہے ہم نہیں مانتے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے یا ہندی ہندووں کی زبان ہے ہماری نگاہ میں ہندی سرکاری زبان ہے سرکار کی زبان ہے one of the official languages ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ راشتری بھاشا ہے ہندی راشتری بھاشا کبھی نہیں کہا گیا official language ہے آپچارک بھاشا ہے لیکن اکلوتی راشتری بھاشا جیسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے ہماری بولچال کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب یہ گفتگو جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی ہندی نے یہ لفظ دیا ہے یا ہیری میں تو پریم دیوانی میرو درد نہ جانے کوئی میرے بھائی جب لکھتی ہیں تو درد ہے جو وہ درد ہے وہ درد ہندی کا نہیں ہے وہ تو ہمارے تو پوری تربیت جو ہے ہماری پوری جو پرورش ہے وہ اسی زبان میں ہوئی ہے ہندوستانی میں جس میں اردو کے الفاظ بھی ہیں جس میں عام بولچل کے جو بولیاں ہیں ان کے الفاظ بھی ہیں تو اسی سے ہی اردو بنی ہے اور ہم اسی اردو کو ہندوستان کی زبان مانتے ہیں سر اردو کی اس وقت جو موجودہ ہندوستان میں صورتحال ہے اور چونکہ ہم اس وقت ڈلی میں بیٹھے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ڈلی میں ایک طرح سے ریوائیو ہو رہی ہے یہ زبان اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جیسے بہت سارے ایویٹس ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے یا جو نوجوان نسل ہے ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ اردو کے پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں وینود دوہا جی بھی آ رہے ہیں اس میں رویش کمار بھی آ رہے ہیں تو یہ جو صحافت جو ہے ہماری جو ہمارے آئیکانز ہیں جو بڑے صحافی ہیں وہ پہلے ایسا بہت کم تھا اب یہ ہوا ہے کہ جو بڑے نام ہیں وہ جب اس طرف آتے ہیں تو بہت ساری جو ان کے فینس والنگ ہے جو بھیڑ ہے وہ بھی ان کے ساتھ آتی ہے تو اس وقت ہندوستان میں خاص طور سے آپ اس زبان کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دیرے دیرے جو سینتالیس کے بعد کا سانحہ ہوا تھا زبان ایک خاص طبقے کی زبان ہو گئی تھی اب اس میں کچھ چیزیں بدل رہی ہیں دیکھئے آپ اسے دو نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو کسی بھی زبان کو معاشرے میں سماج میں پوپلر ہونے کے لئے کیا سرکاری سرپرستی کی ضرورت ہے اگر ہے تو اس زبان کا ڈوبنا تیہ ہے زبان جو ہوتی ہے وہ آم بولچال کی زبان ہو یا جیسی بھی ہو وہ روز مرہ کی زندگی سے نکلتی ہے ہم جو کام کرتے ہیں اس سے نکلتی ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس سے بنتی ہے زبان اگر ہم ہندی کا ذکر کریں کہ سنٹرل ہندی ڈائریکٹو ریٹ ہے کینڈری ہندی ندیش آل ہے ایسے ہی مطلب اور ادارے ہوں کے جہاں اردو پہ کام ہو رہا ہوگا تلیبو پہ ہو رہا ہوگا تمل میں ہو رہا ہوگا دفتروں میں زبانیں نہیں بنتی ہیں زبانیں زندگی میں بنتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ریوائیول ہو رہا ہے دلی میں میں نہیں مانتا کہ دلی میں کبھی یہ زبان ختم ہوئی تھی اردو ختم ہوئی ہی نہیں یہ بات اور ہے کہ سرکاری سرپرستی جو تھی وہ ہندی کی طرف چلی گئی پوسٹر لگے رہتے تھے دفتروں میں ابھی بھی شاید لگے ہوں مجھ تو سرکاری دفتروں میں گئے ہوئے عرصہ بیٹھ گیا آپ ہندی میں کام کرنا شروع تو کیجئے دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے یا کچھ اس دنگا کچھ تھا مطلب کسی بھی کتاب کو جیسے ایک بہترین کتاب کو یہ ہے وہ چاہے وہ نوویل ہو چاہے وہ شاعری کی کتاب ہو اس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیکسٹ بک بنا دو کسی یونیورسٹی کا وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی تو جو زندگی میں ہوتا ہے وہی حقیقت ہے سرکاریں اپنی کوشش کرتی رہے اس کے علاوہ جو گروپس بنے ہوتے ہیں انگریزی میں جب کہیں گے اپنے اپنی زبان کو آگے بڑھانا دوسرے کی زبان کی قیمت پہ مطلب کسی اپنی خاص زبان کو آگے بڑھانا انگریزی کا خلاف ہو کر یا ہندی کے خلاف ہو کر یا اردو کے خلاف ہو کر ایسے کچھ خوتا نہیں ہے یہ بات اور ہے کہ جو بچے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا گیا بچے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان یا ہندی کے زبان کوشش ہوتی ہے لیکن ایک دفعے جب سکول کی تعلیم ختم ہو کالیج کی تعلیم ختم ہو اگر تربیت میں کوئی خاص زبان نہ بھی ہو باوجود اس کے جو زمینی حقیقت ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں ہندوستان تو خاص کر ایک ایسا کلائیڈو سکوپ بولتے ہیں وہ کانچ کا الگ لگ کانچ رنگین کانچ ہوتے تھے اس کو ہیزاتے تھے تو الگ لگ ڈیزائن بن جاتے تھے پھر دیکھتے تھے تو ہندوستان تو زبانوں کا ہر چیز کا کلائیڈو سکوپ ہے آپ بینگلور جائیں گے یا ہیدراباد جائیں گے آپ کو وہاں دکنی زبان ملے گی وہاں کی زبان ملے گی جہاں کا نختہ خواہ کے نزدیک ہوگا تو یہ باتیں زندگی ہمیں سکھاتی ہیں اور پھر زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کوئی مانا کیا سٹینڈر اس طرح کی زبان نہیں ہو سکتی کہ جو تھوپی جا سکے کسی پر تو میرے یہ ماننا بالکل بھی نہیں ہے کہ ڈلی میں اردو کی جو اردو کا ریوائیول ہو رہا ہے یہ بات آرہے کہ اردو سے بہت لوگوں کو محبت ہے میں میں سے شامل ہوں لکھنی نہ بھی آتی ہو پڑھنی نہ بھی آتی ہو باوجود اس کے دیو ناغنی کے ذریعے اردو اب پہنچ گئے جیسے میں فیض پڑھتا ہوں اقبال پڑھتا ہوں میں اور بھی شائر پڑھتا ہوں وہ دیو ناغنی میں پڑھتا ہوں اب دیو ناغنی ہندی کی سکرپٹ ہے ٹھیک ہے نا اب وہ ہند پاکٹ بکس کے ذریعے وہ اس تک پہنچی کیوں؟ کیونکہ جو اس کے سمپادک تھے رتی پرکاش پندیت صاحب ان کو اردو سے محبت تھی اچھا میرے مرہوم والد صاحب اب علامہ اقبال انہوں نے ہمیں بچپن میں پڑھانا شروع کر دیا تھا تو تربیت کا حصہ تھی ہماری تو جن کی تربیت کا حصہ نہ بھی ہو ٹریننگ کا حصہ پرورش کا حصہ نہ بھی ہو ان تک بھی زبان پہنچ جاتی ہے سرکاری سرپرستی زبان کو ختم کرنے کا کام زیادہ کرتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو پھیلا ہے بہت بہت اہم بات سر آپ نے بتائی ہے کیونکہ زیادہ زور ہم لوگوں کا یہی رہتا ہے کہ سرکار کا ہاتھ سر پہ نہیں ہے سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے تو زبانیں تو جیسے جعبید افتا صاحب بہت امدہ بات کہتے ہیں کہ زبانیں تو ریجنز کی ہوتی ہیں ریجنز کی تو ہوتی نہیں پنجاب میں پنجابی کشمیر میں کشمیری ہی بولی جائے گی لیکن سر جیسے آپ نے بتایا ایک چیز ہے زبان ایک چیز ہے عدب ایک لینگویج ہے ایک لٹریچر ہے تو زبان اگر لکھنے یا پڑھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو بولنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن لٹریچر جو ہے اردو کا لٹریچر جو ہے خاص طور سے اردو شائری وہ اتنی امدہ ہے اتنی خوبصورت ہے کہ وہ آدمی کسی دوسری زبان کے ذریعے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس طرح جو باقی زبانیں ہیں جیسے ہندی بھی اس میں شامل ہے تو اس کے ذریعے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا اردو عدب ہے یہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے پھیل رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے آپ دیکھ لیجئے دلی میں دیکھ لیجئے جشنے ریکھتا دیکھ لیجئے اس کے علاوہ جو مشاعرہ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیجئے بچپن میں شنکر شاد مشاعرہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ملک زیادہ منظور احمد صاحب اس کی وہ کرتے تھے اس کو کنڈک کرتے تھے اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے جتنے نوجوان لوگ ہیں جشنے ریکھتا میں آپ کو دکھائے دیتے ہیں جشنے بہار میں آپ کو دکھائے دیتے ہیں رکشندہ جلیل کام کر رہی ہیں الگ سے کامنا پرساد الگ سے کام کر رہی ہیں جشنے ریکھتا والے الگ سے کام کر رہے ہیں اور نوجوان جوڑے اس ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہیں اب ایسے میلے تھےلے پہلے نہ دیکھے گئے ہوں اردو کے تو اب ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ریوائیول ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مطلب مہک جو ہوتی ہے وہ کسی مشین کی غلام نہیں ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے وہ اپنے پہنچتی جاتی ہے جیسے افوا ہے وہ ایک ایسی بو کی طرح ہے جو بد ہے ٹھیک ہے ادب جو ہے وہ ایسی بو کی طرح ہے جو خوش ہے تو جو خوش بو ہوتی ہے وہ پھیلتی رہتی ہے جیسے میں نے دوسرا ذکر کیا مطلب جو بد ہوتی ہے وہ بو بھی پھیلتی ہے لیکن زبانیں جو ہوتی ہیں زبان کے میں صرف زبان ہی کیوں کہیں جو بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے جو محسوس کی اشار نے یا قوی نے یا پویٹ نے اصلی بات تو اس میں ہوتی ہے اب گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علچ کے رہ گئی اپنے تباہ مات میں ایک والسہ بھی یہ لکھ سکتے ہیں اللہ ماہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے کہ جیسے فلک آنکھ کے دل میں ہے اب جو بات کہی گئی ہے اہم بات تو وہ ہے جو زبان کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس لہجے میں کہہ پائی ہو یہ اچھی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہاں جو جو thought ہوتا ہے وچار ہوتا ہے جو سوچ ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ترمیم ہوتی رہتی وہ بدلتے رہتے ہیں زبان رہتی ہے میرے حساب سے اور جتنی روانگی ہو زبان میں جتنے بھی اس کے ساتھ تجربات جڑے ہوتے لوگوں کے جتنے بھی ایکسپیرمنٹ کیا جائیں اتنی ہی روانگی بڑھتی ہے زبان میں جو اردو کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اردو ختم ہو گئی جی 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 اکثر سننے میں ہمیں آتا ہے کہ ہندوستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ایک چیلنج تو ہے ان کے سامنے اپنی بقا کی جو لڑائی لڑ رہی ہیں چاہے وہ بنگلا ہو چاہے تامیل ہو یا باقی زبانیں ہوں اور سب سے بڑی لڑائی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جو ہے چاہے وہ اس کی مادری زبان بنگلا ہو تامیل ہو یا کشمیری ہو لیکن وہ فخر محسوس کرتا ہے انگریزی میں بات کرنا تو دھیرے دھیرے انگریزی پہلی زبان ہوتی جا رہی ہے اور اب جو بعد میں ہمارے آنے والی نسل ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی مادری زبان بھی انگریزی ہوگی چونکہ گھر میں ماں بھی انگریزی بول رہی ہے باپ بھی انگریزی بول رہا ہے تو اس سے جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں کیا ان کو کچھ نقصان ہوگا ہو رہا ہے دیکھئے جو ہمارے کا ایلیٹ طبقہ جس کے آپ نے بات کری پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کو یوروپین ایلیٹ نے خود کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے وہ کٹا ہوا ہے اس کو بہت باتوں پر شرم آتی ہے ہماری ایلیٹ طبقے کو وہ انگریزی نہ بولے اس کو شرم آتی ہے وہ اپنی مادری زبان بولے اس کو شرم آتی ہے اس کو شرم آتی ہے کہ اگر وہ بس میں کہیں دیکھ گیا کار کے بجائے اس کو اپنے جو اس کی کمائی ہے تنخواہ ہے وہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ فلان کی زیادہ ہے میری کام ہے اس کو اپنے رشتدازوں سے شرم آتی ہے اس کو اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے وہ آیا ہے اس سے شرم آتی ہے تو وہ جتنا زیادہ شرمندہ ہے خود کو وہ اتنا زیادہ عزتدار بانتا ہے بلکہ اس کی تعداد کام ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب لوہر میڈل کاس میڈل کاس کے بچے جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں کلاس بیریئر اس کو پار کر کے آ رہے ہیں ایلیٹ بنتے جا رہے ہیں وہ ایلیٹ بنتے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ایک پیڈی اور لگے پوری طرح سے اپنی مادری زبان جو ہوتی ہے ماں بولی جسے ہم بولتے ہیں اس کو منظور کرنے میں اس کو اختیار کرنے میں اس کا استعمال کرنے میں لیکن اس ایلیٹ کا زمانہ بیٹ گیا ہے جیسے ہم کوکوناٹ کہتے ہیں ناریل باہر سے بھورا اندر سے گورا اب دوسرا ایلیٹ آیا ہوا ہے جو انگریزی کے خلاف نفرت سے آگے چلتا ہے نا انگریزی بہت اچھی زبان ہے اگر میں ہندوستانی میں اپنے بات کر سکتا ہوں ہندی میں کر سکتا ہوں اردو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے میں نے بی اونرز انگریزی کیا ہے ایم اے انگریزی کیا ہے انگریزی نے میرے دماغ کی کھڑکیاں کھولی ہیں مجھے پوری دنیا سے میرا رابطہ قائم کیا ہے کسی بھی زبان سے نفرت تو اچھی بات ہے لیکن کسی بھی زبان پر شرمندگی ہو خاص کر وہ بھی اپنی مادری زبان سے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں میں کیا کہیں خودداری کی کمی ہے اور سیلف رسپیکٹ کی کمی ہے لیکن ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ وہ ایلیٹ نہیں ہے ہندوستان ابھی بھی وہی ہے وہ صدیوں پر اہل ہوتا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا دوستو آپ وینود دوہا جی کو سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں ہم بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریے کہ ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے سکرین پہ بات کرتے ہوئے ذاتی زندگی میں بھی جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں یہ اتنے ہی خوبصورت اور اتنے ہی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو جو کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہوں گے ان میں بھی کبھی کبھی زبان کو لے کے کبھی کبھی زرا مایوسی آ جاتی ہے لیکن جب جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور حوصلہ بھی ملتا ہے کہ کچھ ختم ہونے والا نہیں ہے اچھی چیزیں کبھی ختم ہو بھی نہیں سکتی اور شائری اور شائری کی خوشبو ہمیشہ زندہ رہے گی اور جب جب شائری کی بات آئے گی تب تب اردو کی بات آئے گی غالب اور میر کی بات آئے گی دوستو قبی نو دوہا جی سے ہم نے آج وقت لیا تھا اور مختصر سے وقت میں جتنی باتیں ہم کر سکتے تھے اتنی کی ہیں اگلی بار کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے روبرو ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ